اللہ حافظ عزیزان امان سلام و رحمت سورہ فاتحہ کے درسوں کے جو قیسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا تعارف پہلی نفست میں کرایا جا چکا ہے اب ہم سورہ فاتحہ سے درس کی قدا کرتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے ان الفاظ کو سامنے لانا ضروری ہے جو اسی سورت کے آغاز میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں مجد ایک سورت سے جسے سورہ اتطوبہ کہتے ہیں اس سورت کی ابتداء میں یہ الفاظ اس لیے نہیں لکھے جاتے یا پڑھے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ یقینی طور پر تیہ نہیں پاساتا تھا کہ سورہ اتطوبہ ایک الگ سورت ہے یا سابقہ سورت الانفال ہی کا ایک حصہ ہے یعنی مسلسل یہ ایک ہی سورت چلی آتی ہے یا یہ ایک نئی سورت ہے چونکہ یقینی طور پر یہ تیہن نہیں پاس سکا تھا اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سورت تو اتطوبہ الگ رکھی لیکن آٹھمی سورت الانفال اور نوی سورت اتطوبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا کہ اس کا تسلسل بھی قائم رہے اور یہ ایک الگ سورت بھی نظر آئے یہ وحض ایک ٹیکنیکل سی بات ہے قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا قرآن کریم تو جیسا کہ آپ دیکھیں یہ الحمد سے ون ناس تک ایک مسلسل کتاب ہے مربوط کتاب ہے یہ سورتوں کے الگ لگ نام بہرحال یہ بھی حوالوں کی آسانی کے لیے ہیں جیسے آیتوں کے علاج لگ نمبر اور اسی طرح سے قرآن کریم کو جو تیس پاروں میں تخطیم کیا گیا ہے ان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے محض تلاوت کی غرض سے اور خاص طور پر حفاظ نے اپنی آسانی کے لیے سورے قرآن کو تیس حصوں میں تخصیم کیا اور وہ ہر حصے کا نام ایک پارہ رکھ دیا پاروں کی اتنی خصوصیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورتوں کے الگ الگ نام بھی حوالوں کی سہولت کی غرض سے ہیں کہنا یہ رہا تھا کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لیتے ہیں اور ویسے بھی ہم مسلمان جو کام بھی کرتے ہیں جس مقصد کا بھی آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اسے اعتبار سے بھی دیکھئے تو یہ بڑی اہم سے الفاظ اہم سے ٹکڑا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بزات خود ایک آیت ہے چنانچہ جب وہ کسی سورت کی آیتوں کا نمبر کمار کرتے ہیں تو اسے پہلی آیت کہتے ہیں دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں سورت تو اپنی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے اور یہ بسم اللہ کے الفاظ ہر سورت کی اوپر تبرکن لکھے جاتے ہیں لیکن بہرحال سورت یہ ہو یا وہ ہو یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ انمل میں یہ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں اس نے کہا یہ گیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سوا کو جو خط لکھا تو اس کا آغاز اس طرح سے کیا انہو من صدیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیونکہ یہ الفاظ اسی طرح سے قرآن کریم کے مطن کے اندر آگئے ہیں اس لیے یہ الفاظ منزل من اللہ یعنی وہی خداون بھی ہیں اور ہمارے لیے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بے حد مہربان اور نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے معنی شروع کرتا ہوں ان معانی کے لیے اس سے پہلے اب تداؤ کا لفظ محضوف مانا گیا ہے جس کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اثراؤ کا لفظ محضوف ہے کیونکہ سورہِ الالف میں آیا ہے اِفْرَعْبِ عِسْنِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَسْ چیانوے بتا ایک کہا جاتا ہے کہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم پر رحی کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا جس نے حضور سے کہا گیا تھا کہ تُو پڑ تاتھ نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا اس آیت کا صحیح مرحوم اپنے مقام پر آئے گا بہرحال کہنا یہاں یہ مقصود تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے اور اس میں کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی میں شروع کرتا ہوں اس لیے معنی یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ الفاظ تھے اور وہ محضوف ہیں پڑے نہیں جاتے ان کا مطلب یہی لیا جائے گا لیکن اگر ذرا گہرائی میں جایا جائے تو اس سے یہ حقیقت فام میں آتی ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی لفظ محضوف ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں شروع کرتا ہوں کیونکہ بسم اللہ میں بے کا حرف آیا ہے اس کے معنی ساتھ یہ جاتے ہیں ساتھ نام اللہ کے ٹھیک ہے اس کے معنی ساتھ بھی ہیں لیکن جیسا کہ آپ تعارفی درس میں سن چکے ہیں عربی زبان میں تو ایک ایک لفظ بلکہ بعد ایک ایک حرف کے بھی متعددی معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا معنی معذوب اور مفہوم اور منطوق سے اعتبار سے اس آیت میں صحیح کس بیٹھتا ہے جب اس کے پہلے کوئی لفظ محضوف نہ مانا جائے تو پھر بے کے معنی ساتھ کی بجائے دوسرے معنی لینے چاہیے اور اس کا دوسرا اہم معنی بے کا ہے مقصد غائط سبب یعنی میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے ہے اس کی غائط یہ ہے اس کا سبب یہ ہے اس کی علت یہ ہے میں یہ اس لیے کر رہا ہوں اب یہاں سے بات ساتھ ہو گئی کہ بسم اللہ کے معنی ہوئے میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا جو کچھ اس کے بعد سہا جائے گا اس کا مقصد اس کی غائط اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو آگے بعد آئے گی دوسرا لحظ بے کے ساتھ لحظ جو پہلا آیا ہے وہ اسم ہے اسم کا ترجمہ عام طور پر نام کیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے جی تو اللہ کہتے ہیں ذاتِ خداوندی کا نام اور باقی تمام اللہ کی پساط ہیں اس خود کے لیے عربی زبان میں لفظ اسم کھاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسم کا مادہ تین مین واؤ ہے اور اس مادہ سے بنیاد بھی مانی ہیں کسی ایسی کوئی ایسی ارامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکونہ حقیقت تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا تھی وہ برطرح خیال و خیاس و گمان و وہم ہے اس لیے اللہ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں جانتا تھے لیکن اس نے اپنی جو استفاد بیان کی ہیں ان کے ساتھ سے اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ استفاد خداوندی خدا کے اسما کہلاتی ہیں چنانچہ سورہ الحشر میں مختلف استفاد خداوندی بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ انشت بڑا چوبی خدا کی تمام صحات حسین ترین اور کامل توازن بیئے ہوئے ہیں لہٰذا میرے نزی بسم اللہ نے اسم سے مراد افت خداوندی ہے اسمائے خداوندی ہے اس کے بعد بسم اللہ میں دوسرا دفع اللہ آتا ہے تو میں نے ابھی علیہ الرسیہ ہے کہ اللہ تو خدا کا ذاتی نام ہے تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی اس صفت یا انتفاد کے مقصد یا غرض کے لیے یہ کام صرف کیا جاتا ہے یا یہ کچھ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے رحمان اور رہیم کیونکہ یہ خدا کے دو اسماں ہوئے یہ خدا کی دو استفاد ہیں جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا ان معنی کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا محوم یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کا ظہور اور نمود ہو یعنی یہ صفات خداوندی محسوس طور پر بروے کفار آ جائے جب قرآن کریم کی کسی صورت کے آغاز میں آنے والے ان الفاظ کو خدا کی طرف منصوب کیا جائے یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا ارساد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن یا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس صورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رہیمیت کی عام نمود ہو جائے اور جب ایک عبد مومن ایک مسلم ایک مسلمان اپنے کسی کام کی اصدا ان الفاظ سے پھرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کام کو اس لیے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس سے خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کی نمود ہو جائے گویا بسم اللہ کی غائب خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت کو عملا بروے کار لانا ہے عملا بروے کار لانا اب خوال یہ سامنے آئے گا کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رہیمیت سے مفہوم و مقصود کیا ہے یوں تو خدا کی تمام سے ساتھ اپنے اپنے مقام پر یقصہ علمت اور اہمیت کی سامل ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جن صفات کو خدای پروگرام اور اس کے اعتبار میں انسان کے پروگرام کی غرض و غائب بتایا گیا ہو وہ خاص اہمیت کی حاملت ہوگی لہذا یہ دونوں افات خدا بندی یہ دونوں دفت رحمان و رہیم یہ بڑے جہرے غور اور سکر سے متقاضی ہیں پہلے پہ میرا یہ خیال تھا کہ میں اسی مقام پر ان کا قرآن مفہوم واضح کر دوں لیکن دو ہی ساتھ ہم آگے چل کر ہمارے سامنے سورہ ساتحہ جب پہلی دوسری آیتیں آئیں گی تو اس میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو کیونکہ یہ الفاظ وہاں آتے ہیں اس لیے ان کے مفہوم بیان کرنے کا صحیح اور مناسب مقام وہی ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا سردہ صاحب صرف اتنا سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا میں اس کی صفت رحمانیت اور رہیمیت عام ہو جائے اور اس کے بندے جس پروگرام کو بھی ہاتھ میں لیں اس کی غرض و غائط بھی یہی ہونی چاہیے بنابراین اس وقت میں جو اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کے معانی اور مطالب بیان کر رہا ہوں اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا عام تہور ہو جائے میرے پیش نظر بہار ہال یہی مقصد ہے اور یہی میری تمام کوششوں کا منتحہ اور مطلوب ہے جب آگے چل کر رحمان اور رحیم کا مفہومہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت آپ سمجھ جائیں گے اور سمجھی جائیں گے میں سمجھ جاؤں کہ جھوم اٹھیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کتنے بڑے پروگرام کا کتنے عظیم مقصد حیات کا اعلان ہے اور جاتا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ الفاظ صرف دہرانے کے نہیں ہیں الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک پروگرام ہے جس کو عملاً برو اکتار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے اور اس میں تعاون و شرط کرنا ہر مسلم عبد مسلم کا فریضہ حیات تو یہ ہوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ یوں کہیے کہ جیسے پریفیس ہوتا ہے انٹروڈکشن ہوتی ہے کسی کتاب کی اور واقعی اس صورت کی ساتھ چھوٹی چھوٹی آیات میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص سمٹ کر آ گیا ہے تو قطن مبالغہ نہیں ہوگا بڑی ہی جامعہ صورت ہے اور اوپننگ کسی قسم کی صورت سے قرآن کریم کا ہونا چاہیے اس لیے ہم اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں اور جیسا سے آپ نے دیکھا ہے اس کا پہلا لفظ حمد الحمدللہ رب العالمین کے عام طور پر معنی کیے جاتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا میں اس ترجمہ اور اس کے مفہوم کے متعلق تو بعد میں عرض کروں گا پہلے میں اس اعتراض کو لیتا ہوں جو غیر مسلم بالعموم اس مفہوم یا اس ترجمہ کے خلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا معذ اللہ عجیب ہے جو خود اپنے موں سے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں کسی کا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے موں سے خود اپنے مطلق ایسی باتیں کرنا زید نہیں دیتا ان کا یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے ذہی خداوندی کے ذریعے جو قرآن کی اندر محفوظ ہے در حقیقت اس انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا کہیں اور ایسا کریں یہ ہدایت ہے یہ دیریکٹریز ہیں جو دیئے گئے ہیں خدا کی طرف سے لہذا الحمد سے مراد یہ نہیں کہ خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے وہ تو اس سے مستغنی ہے اس نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ دو اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو اس ساری حمد خدا کے لئے ہے اصل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے شروع میں ہی ایک لفظ قل کو محضوف مان لیا جائے کہ شروع میں اس کے قل ہے سے کہو تو اس کے بعد سارا قرآن کریم جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جائے گا یہ سمجھا جائے گا تو خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو ایسا کرو لہذا اس اعتبار سے غیر مسلموں کا وہ اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا اب آئیے حمد کی طرف جیسا کہ میں نے ابھی ترجمے میں کہا ہے اور ہر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب تاریخ اللہ کے لئے ہے یعنی حمد کا ترجمہ تاریخ کیا جاتا ہے یہ ترجمہ قرآنی مفہوم کو صحیح طور واضح نہیں کرتا آپ کو معلوم ہے پہلے تعریفی درس میں میں عربی زبان کی وسط اس کے ماددوں کی حقیقت اس کے اختصاصات یہ تمام بیان کر چکا ہوں تاریخ کے لئے عربوں کے ہاں اور الفاظ بھی ہیں خود تاریخ بھی تو عربی زبان ہی کا لفظ ہے لیکن قرآن کریم میں وہ الفاظ خدا کے لئے استعمال نہیں ہے اس کے لئے حمد کا لفظ ہی آیا ہے لہذا اس لفظ کے بنیادی اور حقیقی مفہوم کو سمجھ لینا نہائیت ضروری ہے کہ حمد کے معنی کیا ہے عرب اس لفظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے زمانہ نزول قرآن کی عربی میں اس کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا جب وہ مفہوم کام میں آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے لئے یہی لفظ کیوں استعمال کیا لیا ہے اور یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب تاریخ خدا کے لیے ہے اس کا مفتود اس سے کہیں بلند اس کہیں وسیق تار ہے عربوں کے ہاں کسی نہائیت حسین متناسب نادر شاہکار ماسٹر پیس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات تحسین اپریشیشن کے جو جذبات بے ساختہ بیدار ہوں اگر خود دل سے اٹھیں ان کے والحانہ اظہار کو حمد کہا جاتا ہے ویسے تو انہی الفاظ سے آپ سمجھ دیجئے کہ حمد کے معنی کیا تھے لیکن اس کے لیے وہ چند شرائط بھی ساعت آئیت کرتے تھے کہ حمد کن چیزوں کی کی جائے گی اور کس انداز سے کی جائے گی پہلے پہلی شرط تو یہ تھی کہ جس اس نورانائی اور شاہکار کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شہ ہونی چاہیے غیر محسوس اور مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں کے متعلق ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے مثلا ہم کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو مرئی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں اسی لئے قرآن کریم نے ان نمود و نمائش کا ذوق رکھنے والوں پر تنس کیا ہے جو بغیر تعمیری اور نفع بخش کام کرنے کے اپنی ستائش چاہتے ہیں میں کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں کی بنا پر کی جائے جنہ وہ کرتے نہیں ہیں لہذا مہد کسی نظریہ یا کسی آئیڈیل یا کسی قسم کے تصور کے مداز کے لیے ہم کا لفظ نہیں آئے بولا جائے گا وہ نظریہ وہ تصور جب عملی شکل میں محسوس پیکر میں سامنے آئے گا اور وہ اگلی شرطیں بھی پوری کرے تو اس وقت اس کے لیے ہم کا لفظ بولا جائے گا اس سے پہلے نہیں بولا جائے یہ ہوئی پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کی جس بات یا جس کام کی حمد کی جارہی ہو وہ اس سے اختیاری طور پر سرزاد ہونی چاہیے اس طراری طور پر یا مکینکی انداز سے کسی سیل کا سرزاد ہو جانا حمد کا مستحف نہیں بناتا حتیٰ کہ وہ حسن جو کسی میں پیدائشی طور پر موجود ہو یعنی اس کا اپنا اکتفابی نہ ہو اس کے لئے بھی حمد کا لفظ من بولا جاتا مدہ کا لفظ بولا جاتا ہے مثلا تو کہتے یہ ہے رخص طعوس میں طعوس مستحف کے مدہ ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا تضاوار حمد ہوتا ہے اس لئے کہ طعوس کا رخص اس کی اپنی کسی کاری گری کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ اس کے فطرت کے اندر ہوتا ہے لیکن خدا نے وہ خصوصیت پیدا کی ہے اس لئے خدا مستحف سے حمد ہے اور طعوس مستحف سے مدہ تیسری شرط یہ ہے کہ حمد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حمد کرنے والے کے دل کی آواز ہو کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں مدہ کہلائے گا نہ ہی حمد میں ملمہ کاری نمائش منافقت یا کسی کو بنانے کے لئے تعریف کرنے کا کوئی دخل ہو سکتا ہے حمد میں جذبات تحقیم بے ساختہ زبان پر آجاتے ہیں یوں کہیے کہ کسی مصور کے نادر شاہکار کو دیکھ کر مونہ لیزہ کے تبسم کو دیکھ کر بے ساختہ جو زبان پہ آہا آہا اسے ہم کہا جائے گا اس میں تصور نہیں آورد نہیں بناوت نہیں دل سے بے ساختہ اپریسیشن کے جذبات کا اظہار جو ہوگا اسے ہمد کہا جائے اگلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی ہمد کی جا رہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے محض گمان کی بنا پر ہمد نہیں کی جا سکتی مبهم تصورات گھندلے نقوش شکوک اور تذبذب تعدہ کرنے والے خیالات کبھی ہمد اندھی عقیدت سے نہیں عبر کی اس کا سرچشمہ وہ یقین محکم ہوتا ہے جو علی وجہ البصیرت حاصل ہے اگلی شرط یہ ہے کہ جن نفع بخش کشش انگیز رانائیوں اور حسن و تناسب کے شاہکاروں کی خمد کی جا رہی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجہ کمال تک پہنچ چکے ہوں اور ان کی نفع بخشیاں محسوس ہوں جو آٹھ تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو وہ مستحق حمد و ستائش نہیں ہوتا آٹھ برائے آٹھ مجھ پہ مدہ تو ہو سکتا ہے سزاوار حمد نہیں ہو کہ وہ مستحق حمد وہی شہ ہوگی جو نو انسانی کے لیے نفع بخشی کا موجب ہو یہ ہے لفظ حمد کا مفہوم عزیز آن مان محاورہ عرب کی لفظ حمد کے اس مفہوم کی روشنی میں عزیز آن مان آپ بتائیے کہ کیا دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو سکتا کیا اردو زبان کا لفظ تعریف یا انگریزی زبان کا لفظ پریز وہ اس مفہوم کا حامل ہو سکتا اور پھر قرآن کریم نے اس کو الحمد کہا ہے جب اس لفظ پر الاسلام یعنی ال آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر قسم کی حمدیت اپنی انتہائی درجے میں صرف خدا کے لئے ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو تک تھا جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اللہ تعالی کی ذات انسان کے خیاس و خیال و گمان و وہم سے معورہ ہے اس لئے اس کی ذات کا محض ذینی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا کیونکہ حمد کی شرط اولی یہ ہے کہ وہ شہ محسوس ہو لہذا جس طرح کسی تصویر کی تاثیم سے درحقیقت مصور کی حمد مقصود ہوتی ہے اسی طرح خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رانائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے ہی سے ہو سکتی ہے اس نے خود کہا ہے سترہ بٹا چوالی کائنات کی ہر شہ اپنے خالق کی حمد کی مو بولتی تصویر ہے اس میں لفظ تصویر لیا ہے اس کا مفہوم اپنے مقام پر آئے جا اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حمد 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 خدا بندی مظاہر سطرت پر غور تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے تو مومنین کا بنیادی سریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بکشیوں کو نو انسانی کے لیے عام کر کے حمد خدا وندی کا عمد ثبوت دیں یہی ہیں وہ عرباب فکر و نظر جن کے لیے خدا نے کہا ہے سری اوور ون ایک نائن مانی یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی جردش میں صاحبان اقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیا ہیں وہ صاحبان اقل و بصیرت اللذین یکفرون اللہ قیام و قعود و علا جنوب جو اُفتے بیٹھتے لیتے ہر آن قوانین خدا ونبی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں و یتفکرون فی خلق سماوات والارب تخلیق ارض سما پر غور و فکر کرتے ہیں اور جب ان کائنات کی اشیاء میں ریسرٹ کرنے کے بعد خالق فطرت کی ندرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں تو وہ بے اختیار پکار اُڑتے ہیں کہ ربنا ما خلق صاحبات اے ہمارے نشو نمات دینے والے تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مخفت پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لئے یہ ہے خدا کی حمد اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہ حامدون کہا جائے گا یعنی خدا کی حمد کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ علماء کہتا بکا رہا ہے آپ حرام ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو علماء کا تصوری کچھ اور ہے لیکن ذرا دیکھئے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام عبر ثانی کس صدر تاجیب انگید اور حکمت انگید وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے وَأَخْرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٍ مُقْتَلِفًا أَلْوَانُهَا اور اس ایک ہی پانی سے ترہ ترہ کی روئیدگی پھالی خون اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيزٌ وَحُمْرٌ مُقْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِي بُوْ اُودٌ فَمْتِسْوَتَا سَتْتَائِ اور کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو یوں ہی جامد مادہ کی ساکت و سامت تودے نظر آتے ہیں خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم نشانی آپ کے اندر دیئے ہیں ان کی چٹانے جو کہیں سرخ ہیں کہیں سفید اور کہیں کالی بجنگ ان کی ایک ایک تہ کتنے کتنے طویل المیاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سمتائے ہوئے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْعَنْعَامِ مُقْتَلِفٌ حَلْوَانُهُ قَذَالِكُ اور پھر انسانوں پر مال مویشی پر اور قررہِ ارض پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے اور ان میں کی ہر نو کس طرح جدہ گانا خصوصیات حامل ہے تم ان اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہو لیکن خدا کے بندوں میں سے عربابِ علم و حکمت جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبرود کے احساس پر مرض اٹھتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ خدا کی عظمت سے وہی لوگ کا کپاہ اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات اور اس گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں اور قرآنِ کریم نے عزیز امان انہی کو علماء کہا ہے اب آپ غور پر مالی لیے کہ قرآن کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اور ہمارے ہاں یہ استلاح کن لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ علماء کا لفظ یوں تمہیں لیجئے کہ جن معنوں میں ہم آج تک آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہی ہے علماء کا لفظ بھی انہی کے لیے دوسری جگہ ہے اِنَّا فِسْتَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ لَا آیَاتِلْ لِلْمُؤْمِنِينَ پنتالیس پٹا پین کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں اس کے یہ نظر آیا کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اشکھاردی کائنات کے نظام پر غور و فیقت جارے اور اسی سے فی الحفیقت وہ ایمان پیدا ہوتا ہے خدا کے تخلیق پر خدا کی ستھات پر خدا کی قدرت پر کہ جس سے انسان بساختہ پکار رکھتا ہے کہ سل واقعہ مستحق حمد اسی کی ذات ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں اسی لیے اسے مومنین کا فریضہ کہا اور دوسری جگہ ہے اِنَّا فِخْتَلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ لَآَيَا تِلْ قَوْمِ یا تَقْعُونَ دسمت اچھے یعنی وہ لوگ کے جو جنہیں متقی کہا جاتا ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اختلافِ لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق اور ان تمام چیزوں پر ظہر و فکر کرتے ہیں اور یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں ان کے لیے خدا کی ذات پر ایمان میں تقویز تعلق کرنے کی بھی ہے تو علماء بھی یہی ہیں مومن بھی یہی ہیں متقی بھی یہی ہیں اس سے آپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہوگا کہ پھر اس انداز سے اور اس مفہوم کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی ان خرائط کے اعتبار سے تو پھر علماء تو خیر یورپ کی اقوام کے سائنٹسٹ ہیں کیا مومن اور متقی بھی وہی لوگ ہوں گے لیکن اشیاء کائنات پر غور کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جیسے قرآن کریم نے خدا کی حمد کا موجب بتایا ہے یہ ساری چیزیں تو انسان کی طبی زندگی سے متعلق ہیں اس نے کہا ہے کہ اسے سفر حیات میں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہے اور یہ رہنمائی ذہی کی روح سے ملتی ہے جس کی آخری قرآن کریم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مذر حمدیت قرار دیا ہے جہاں فرمایا الحمدللہ اللہذی انزل علی عبدالکتاب ولم یجعل لہو عواجا اٹھارہ بتائیں یعنی ہر قسم کی حمد کی مستحف وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ذابطہ قوانین نازل کیا ہے کہ جس نے کسی قسم کا پیچ و خم نہیں سیدھے راستے پر چلانے والا ذابطہ حیات تو گویا دو چیزیں ہوئیں جس سے کہ انسان حامد بن سکتا ہے جو قوم حاملون کے زمرے میں آ سکتی ہے ایک تو یہ کہ وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے اور دوسرے یہ کہ ان قوتوں کو ذہی کی روح سے بتائی ہوئی اقدار کے مطابق نو انسانی کی منفط کے لیے سرف کرے جب دو چیزیں یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ قوم ہوگی جنہیں حامدون کے زمرے میں سامل کیا جائے گا ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ حامدون میں نہیں آئے گی جس ذات اقدس و آزم نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا اسے خود اللہ نے احمد کہا کر پکارا سکسٹی وان اوور وان یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا اور اسی سے وہ ذات خود محمد قرار پا گئی ارسالیت بتا ان کی یعنی جس کی مسلسل و پہہم حمد کی جائے اس کی حیات تو یہ با کہ یہی عظیم کارنامے تھے جن کی دنا پر کہا گیا کہ وہ مقام محمود پر فائد ہے خطرہ بتا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حاصلوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فیل واقع مستحق حمد و ستائش ہے وہ خدا جس نے ایسا نظام ایسا انقلاب آفنی نظام عطا کیا اور اس کے بعد سزاوار حمد ہے وہ پیغامبر انقلاب جس نے اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھا دی اس نظام کا اولی نتیجہ یہ تھا کہ ان قوموں کی جڑ کٹ گئی جو کمزور انسانوں پر ظلم و استبداد روا رکھتی تھی اس کا یہ وہ نفع بخص کارنامہ تھا جس سے حمد خداوندی اُبھر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آگئی اس کے پیش نظر کہا گیا کہ فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَرَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چھے بٹا پنتا دی ظلم کرنے والی قوموں کی جڑے کٹ گئی اور یوں خدا رب العالمین کی حمد صفحہ عالم پر منکوش ہو گیا ظاہر ہے کہ اس قسم کے انقلاب کے لیے ذاتِ خداوندی کے جلالی گوشے کی نمود بھی ضروری ہوگی یعنی اس نے تخلیق کی رانائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ بھی اسی لئے قرآنِ کریم نے جلال اور جمال تحسین اور قوت دونوں کو سرچشمہ ہے دونوں کا سرچشمہ خدا کی ذات کو قرار دیا ہے اس نے کہا کہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ 64 over 1 اقتدار کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور حمد کا سرچشمہ بھی وہی ہے اگر کائنات میں جمالیات کے ساتھ جلالیات کی نمود نہ ہو تو یہ نظام تباہ ہو کر رہ جائے اقبال کے الفاظ میں حفاظت طول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خووے حریر دوسری طرف جو قوت و اقتدار حمدیت کی مظر نہ ہو وہ فیرانیت اور چنگیزیت بن کر رہ جاتی ہے یعنی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس لیے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس نے آسمانی رہنمائی کے ساتھ شمشیر خارج تضاف دین آزم کی ہے 57 over 25 ان دونوں کے انتزاج سے نظام زندگی قائم رہ سکتا ہے اقبال کے الفاظ میں این دو قوت حافظ یک دیگرن اگر قوت کا نگران قرآن نہ ہو تو وہ چنگیزیت ہو جاتی ہے اور قرآن کے ساتھ قوت نافذہ نہ ہو تو وہ محض واض بند کر رہ جاتا ہے لہٰذا جماعت مومنین ان دونوں صفات خداوندی کے بروے قار لانے سے حامدون بن تھی ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک عبد مومن جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمدللہ تو اس کا محکوم کیا ہوتا ہے اس سے واضح ہے کہ حمدیت زبان سے چاند الفاظ دورانے کا نام نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے حمدیت کا فریضہ عداد نہیں ہوتا یہ ایک ایسے نظام کے بروے قار لانے سے عبارت ہے جس نے خطرت کی قوتوں کو متخر کر کے انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نو انسان کی عالم دیل ربوبیت کے لیے عام کیا جائے اور جو قوتیں اس کی راہ میں حائل ہو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے دو لفظ الحمدللہ مکمل طور پر تاری کی تاری اپنی انتہائی شکل میں حمدیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے حمد کے معنی اور محکوم تو ہم نے سمجھ لیے اب اگلا لفظ جو ہے وہ اللہ آتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ خدا کی ذات کا نام ہے جس کی استفاد مختلف الاسماع الحسنہ کے انداز میں قرآن میں تھیلی ہوئی ہے آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ سے کیا مانے میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا لفظ تو اتنا عام ہے اتنا محروف ہے اس قدر استعمال میں آتا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے بعد ہم ایک ایک سانس میں اس کو بولتے ہیں ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے وہ خدا ہے تو اس کے مفہوم سمجھنے میں کیا دکھت ہوگی اور اس کی اتنی لمبی چڑی ضرورت کیوں پیش آئے گی لیکن جب آپ کے سامنے اس کا مفہوم آئے گا تو آپ پھر مجھ سے متفق ہوں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت کیوں تھی بلکہ یہ کہ اس کا صحیح مفہوم دنیاں کے سیاہ اور مغربی محتجین اگر کسی ایسے علاقے میں بھی پہنچے ہیں جہاں ان سے پہلے کسی باہر کے انسان کے نقوش قدم تک دکھائی نہیں دیئے اور وہاں کے باشندے تحضیب و تمدن سے قطن نا آتنا ابتدائی دور جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اگر کہ وہ اپنی طرز بود و ماند اور انداز معیشت اور معاشر کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے بھائیں ہماں ان کے ہاں بھی کسی غیر مرئی بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرستت کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی اور وہ یہ کہ جہاں اس قسم کی ہستی کا احساس ہر جگہ موجود ہے اس کا تصور یا تفاصیل ہر مقام پر مختلف ہیں اور یہی وہ اختلافات ہیں جہاں ہر قبیلے کا خدا دوسرے قبیلے خدا سے مختلف اور ہر مذہب کا معبود دوسرے مذہب کے معبود سے جدازانہ ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام بھی وہی اور رہین بھی وہی یہ حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہاں اور فرے بے تخیل یا دانستہ تلویس ہے یہودیوں کا جہوہ عیسائیوں کا فادر ہندو دھرم کا یشور یا ان کے ویران کا پرماتمہ مجوسیوں کا یزدان ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور قرآن کا اللہ سن سب سے علاج یہ اس لیے کہ ان مذہب کے بانیوں نے جنہیں ہم زمرہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سمار کر سکتے ہیں اگرچہ انبیاء کو دین کا بانی نہیں بلکہ دینِ خداولی کے پہچانے والے کہا جائے گا انہوں نے خدا کی وہی صفات بیان کی ہوں گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں لیکن بعد میں ان میں انسانی خیالات اور تصورات کی امیزش ہو گئی ہیں اور اس طرح مختلف مذاہب کے خدا نہ صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بلکہ خدا کے حقیقی اور منزد تصور تصور سے بھی جدہ گانا تصور کے ٹیکر بن گئے اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے سبحانہ وتعالی اما یسحون کے بتا ایک سو ایک یعنی یہ لوگ خدا کے متعلق جو تصور پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے اور خدا کا تصور وہی صحیح ہو سکتا ہے جسے اس نے خود پیش کیا ہے اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ جب تک خدا کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں آتا اس لفظ کا مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا دین کی بنیاد ہی استوار نہیں ہو سکتی لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے لفظ کا مفہوم کیا ہے آپ کو یادہ میں نے الحمدللہ میں کہا تھا کہ عربی زبان کا قائرہ ہے جب کسی لفظ کے پہلے الف لام ال لگا دیا جائے تو اس کے معنی ایک تو اس کے معنی ہوتی ہے کہ ہر قسم کی وہ صفت اسی میں پائی جاتی ہے دوسرے یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت بلانترین درجے کی غائب درجے کی انتہا درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی وہ اس میں توحید بھی ہوتی ہے کہ اس کے سوا اس انداز کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے اس لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہے ال الہ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا الہ صرف اللہ ہو سکتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو آپ دیکھئے یہ وہی بات ہوگی کہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ سے تو اب دیکھئے کہ الہ کے بنیادی معنی کیا ہے الہ کا مادہ ہے الف لام سے اور اس میں بنیادی طور پر زیل کے معنی پائے جاتے ہیں پہلا یہ کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا اسے پناہ دینا دوسرے متحیر ہونا تیسرے بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پشیدہ ہونا اور چوتھے جو بنیادی چیز ہے کسی کی غلامی یا محکومیت اختیار کرنا یعنی کسی کا غلبہ اور اقتدار تسلیم اور قبول کرنا تو الہ کے معنی ہوتے ہیں صاحب اقتدار صاحب اختیار اقتدار اور اختیار کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے لہذا جب ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ دنیا میں کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اللہ کے تو اب یہ جو خصوصیت ہے جسے آپ اجوہیت کہہ لیجئے یعنی صاحب اقتدار ہونا حاکم ہونا وہ جس کی اطاعت کی جائے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے خدا کے سواد کائرات میں کوئی اور نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر اختصاص پایا گیا تو اس میں توحید کا کس قدر گہرہ مقصد سامنے آگیا اور اس سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے یہ اس لیے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ ذاتِ خداوندی کے متعلق تو ہمارے قیاس اور خیال اور گمان اور وہم میں بھی کچھ نہیں آسکتا اس نے کہا انسانی مصیرت انسانی فکر انسانی آنکھیں تو ایک طرف رہی اس کی مصیرت اور اس کی فکر بھی خدا کے متعلق صحیح طور پر کچھ نہیں معلوم کر سکتی از خود جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کے متعلق وہ ہی کچھ ہم جان سکتے ہیں اس سے سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے ہیں لہٰذا الہ کے جب معنی یہ ہو گئے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے تو اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی محکومیت اختیار کی جائے گی کسی اور کی محکومیت نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے دنیا میں جتنے بھی بظاہر خدا کو ماننے والے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ان کا اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مان لینا ایمان نہیں کیا لاسکتا ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا اسی لئے اس نے کہا ان سب سے خواہو اہل کتاب ہوں خواہو کفار ہوں خواہو مشرقین ہوں ان سب کے متعلق کہا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ وَهِي فَقَدْحْتَدَوْ دو بٹا ایک سو سینسی اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر چل رہیں ایسے سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا تو کسی کے سامنے نہیں آتا ہم اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو اس کی محکومیت کس طرح سے اختیار کی جائے گی یہ چیز ہے جو اصلِ دین ہے اس نے کہا ہے کہ محکومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی محکومیت قوانین کی اختیار کی جائے گی احکام کی اختیار کی جائے گی خدا کے الہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے لئے احکام و قوانین دینا یہ صرف خدا کے لئے ہے دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے حکم یا اپنے قانون کا محکوم بنا نہیں سکتا اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر کوئی شخص اس دعویٰ کو مانتا ہے یا اس کی تعمیل کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے خدا نے اسی لئے کہا ہے لا یو شرک کی حکمیں ہی اہدا خدا نے اپنے حق حکومت میں کسی دوسرے کوئی شریک نہیں کیا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے یہ احکام و قوانین کہ جو اس کی اس جسے ہم کہیں گے علوہیت کے مظہر ہیں وہ قوانین جو ہیں جو احکام جو ہیں وہ اقدار جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں اور یہی چیز ایمان اور کفر میں مابحل انتیاز ہے چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہا وَمَنْ نَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَاثِرُونَ پانچ بڑا پانسادی جو شخ بھی خدا کے نازل کردہ قوانین و احکام و اقدار کی اطاعت نہیں کرتا ان کی محکومیت اخیار نہیں کرتا ان کے مطابق خیصلے نہیں دیتا تو یاد رکھئے انہی کو کافر کہا جاتا ہے تو لہٰذا مومن یا ایمان لانے والا وہ ہے جو صرف خدا کو الہ مانے یعنی صاحب اقدار مانے صرف اس کے عطا کردہ نازل کردہ قوانین و احکام کی محکومیت اخیار کرے اس کے سوا اگر کسی عورتی بھی محکومیت اخیار کی کسی اور کو صاحب اقدار مان لیا تو وہ حقیقت میں اسے الہ مان لینا ہوگا تو اس اعتبار سے وہ اللہ الالہ نہیں رہے گا بلکہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لیں گے تو اللہ کا نام یا اللہ پر ایمان کا دعوی رکھنا اور اس کی صفتِ الہیت کے اندر اقتدار کے اندر کسی اور کو شامل کرنا یہ شرک ہوگا خدا پر ایمان نہیں ہوگا اس کی توحید نہیں ہوگی حال کے طور پر آپ یورپ کی قوموں کو لیجئے ان میں چند ایک ایکسپشن کے سوا ہر شخص خدا پر ایمان لگتا ہے We believe in God یہ کہا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی یا قرآن کریم ان کے اس ایمان کو ایمان نہیں مانتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں نظام حکومت وہ رائد کر رکھا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں خواہ وہ کسی ایک فرد کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ ڈکٹیٹر کہلیں جسے پرانے زمانے میں بادشاہت یا مدوقیت کہا جاتا تھا اور خواہ وہ لوگ انسانوں کے کسی ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں مغرب ہی نہیں نہیں بلکہ آئی تو ساری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا اس نظام کو سیکولرزم کہا جاتا ہے یعنی دعویٰ یہ کرنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن نظام حکومت انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چکنا اور اس باب میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے یعنی ایک شخص کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون جن کو قانون بنانے والوں میں اکثریت حاصل ہوتی ہے تو قرآن تو اس کو ایمان مانتا ہی نہیں ہے وہ ایک شخص کے قوانین ہو اکثریت کے قوانین ہو بلکہ تمام انسانوں کے ملکر متفق علیہ قوانین ہو وہ اس کو تو خدا پر ایمان مانتا ہی نہیں ہے خدا پر ایمان تو اسی کا ہے جو اسے الالہ مانتا ہے اس کے سوا کسی اور کو الہ مانتا نہیں ہے اسی لئے قرآن کریم میں مددد مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے خدا نے پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور اجرام فلکی اور شمس و قمر اس کے قوانین کے تابع سرگر میں عمل ہیں تو یہ کہیں گے کہ خدا ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے قوانین کے تابع یہ اس طرح سے سرگر میں عمل ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے قوانین کے مطابق آسمان سے بارش ہوتی ہے جس سے زمین مردہ حیات نو حاصل کر لیتی ہے تو یہ کہیں گے کہ ایسا خدا ہی کے قوانین سے ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یعنی یہ غور طلب بات ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ خدا ہی نے کیا ہے تو وہ تو انبلیورز ان گارڈ ہو گئے وہ تو خدا کے ماننے والے ہو گئے لیکن وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ خارجی کائنات میں قوانینِ خداوندی کی کار فرمائی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسانی دنیا میں اس کے قوانین کی ضرورت سے کس طرح انکار کرتا ہے یہاں پہنچ کر انہیں کون سی بات دھوکہ دے دیتی ہے فَأَنَّاتُسْحَرُونَ تئیس بَتَا چُرَاسْتِ ان کی اقل و فکر پر کیوں پردے پڑ جاتے ہیں انتیس بَتَا ایک ساتھ وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ انتیس بَتَا تْرِسَتِ الْحَمْدُ یہ صرف خدا کے لئے ہے اور اس میں پہلے لفظ حمد آیا تھا نا تو حمد کے اندر سب سے بڑی چیز تو یہی آتی ہے کہ صاحبِ اقتدار وہی ہے اختیارات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں حقِ حکومت صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے اس لئے یہ کہنا کہ خارجی قائلات میں لاؤز آف نیچر جتنے ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانوں کی زندگی میں ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے کہا کہ اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس مقام پر ایک بات مجھے یاد آگئی ریشیاں نے جب اپنے ہاں وہ نظام جاری کیا وہ مارکسزم تو نہیں ہے سوشلزمی صحیح تو کیپیٹلسٹک کنٹری جتنی بھی یورپ کی مغرب کی تھیں سرمایہ دار نظام ان کو ضرورت تیش آئی کہ وہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تائید حاصل کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے لئے کیا حربہ استعمال کیا؟ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ روس یا مارسس جو ہیں کمیونس جو ہیں حتیٰ کہ سوشلز بھی وہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان خدا کو مان کرتے ہیں تو وہ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تو اکترار کرنے والوں کا کسی طرح سے کوئی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تمام اقوام یورپ اور مغرب کی اقوام جو عام طور پر ایتائیوں اور یہودیوں پر مشمر ہے انہوں نے کہا ہم بھی خدا کو مانتے ہیں تو مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی خدا کو مانتے ہیں صرف یہ کمیونس خدا کو نہیں مانتے اس لیے بلیورز ان گارڈ یونائٹ ٹوگیتر آؤ خدا کے ماننے والوں ان کے خلاف ایک متحدہ محاض بنائیں تو گویا انہوں نے بھی اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا قرار دے کر مسلمانوں کے ساتھ ایک متحدہ محاض بنانے کی ایک منحاد قائم کی یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی خدا کی عدویت تو کون مان رہا ہے لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں تو قرآن کریم تو ایک ایک قدم پر یہ کہتا ہے کہ محض laws of nature خارجی کائنات کے قوانین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے ہیں اور وہ سارا نظام کائنات اس کے تابع چل رہا ہے اور انسانوں کی دنیا کے اندر یہ کہنا کہ جہاں آقام اور قوانین ہم خود وضع کریں گے اس نے کہا یہ خدا پر ایمان ہے ہی نہیں اسی لئے اس نے پھر میں دورا دوں جو اس نے کہا تھا جو خدا کے نازل کرنا قوانین کی محکومی تخفیات نہیں کرتا وہ اس کے الالہ ہونے کو نہیں مانتا لہذا عزیزان امان الالہ یا اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق حکومت صرف اسی کو حاصل ہے اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کا بنیادی تصور بنیادی اقرار بنیادی ایمان ہے لا الہ الا اللہ کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے خدا کے اور اگری بات جو تھی کہ خدا کا یہ اقتدار جو ہے وہ کس طرح سامنے ہمارے آئے گا ہم کیسے اس کی محکومی تختیار کریں گے تو اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خدا نے جو پیغامات جو احکام نازل کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی رساطت سے دنیا کو ملے اور وہ ان کی کتاب کے اندر محفوظ ہیں یوں خدا کی علوہیت جو ہے اس پر ایمان لایا جائے گا لہذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ بتا دیا کہ خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا عملی طریق کیا ہے اور وہ طریق ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کی عطائد اور اس میں دوسری چیز اہم یہ ہو گئی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں اور تو اور دنیا میں عظیم تری شخصیت خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہوتا کی ہے لیکن محمد کی بھی پوزیشن یہ نہیں کہ وہ صاحب اقتدار و صاحب اختیار ہیں خدا کی شانِ عدوہیت میں شامل ہیں بلکل نہیں کہا محمد بھی اللہ کے رسول ہے اس کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے کا ایک باستہ ہے خود احکامات مرتب اور وضع کرنے والے نہیں اپنی حکومت کان کرنے والے نہیں حق حکومت تو صرف خلاف و حاصل ہے یہ ہے عزیزانِ من اللہ پر ایمان کے مانے اور اس بات میں تو قرآنِ کریم اس قدر گہرائی میں گیا ہے کہ جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو واقعی وجد میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اسرے انسانوں کے احکام کا اتباہ تو ایک طرف رہا ان کی محکومی تختیار کرنا تو شرک اور کفر رہا شفیت یہ ہے وہ کہتا ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو کہتا ہے دنیا میں تو ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے احکام کا اتباہ تو نہیں خیاد کریں یا کریں بھی لیکن وہ ہر معاملے میں خود اپنے جذبات کا اتباہ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے جذبات کو الہہ منا لیتے ہیں ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے اس کا اتباہ کرتے ہیں اپنے جذبات کے ماتحاد چلتے ہیں انہی سے فیصلے کراتے ہیں انہیں کہا کہ یہ تو سب سے بڑا شرک ہے کہا جب یہ ایسی چیز ہے وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَطَمَ عَلَىٰ سَمَيْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَسْرِهِ غَشَاوَىٰ پنتالیس بٹا سیئیس کہ جو اپنے ہی جذبات سے مغضوب ہو گیا اپنے ہی جذبات کو اس نے اپنا الہہ بنا لیا تو پھر سمجھنے سوچنے دیکھنے بھالنے کی ساری قوتیں اس کی مصدور ہو جاتی ہیں ان سے پردے پڑ جاتے ہیں جذبات غالب آ جاتے ہیں تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک سرابی کی کیفیت ہو کہ اس کی اکل و سپر کچھ کام ہی نہیں دیتے کہا جس کی یہ کیفیت ہو جائے فَمَئِ يَحْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ تو اسے کون سے ہی راستے کی اوپر لاسکتا ہے اس سے آپ نے دیکھ لیا عزیزان من کہ قرآن کریم اپنے جذبات کی محکومیت افریار کرنے کو بھی شرق قرار دیتا ہے یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن جذبات کو فنا کر دینے کی تفیر کرتا ہے قطع نہیں جذبات تو وہ محرق قوت ہے کہ جس سے انسان جتنے کام کرتا ہے وہ اسی قوت محرقہ کی بنا پر کر رہے اگر جذبہ ہی دل کے اندر پیدا نہ ہو اگر آرزو ہی بیدار نہ آپ کے ہاں ہو تو آپ دنیا کے اندر کوئی نہ تخلیق مقاصد کر سکتے ہیں نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں تو جذبہ تو نہایت ضروری ہے لیکن جذبات کو کوئی زمام چھوڑ دینا ان پہ کوئی قابندی آئت نہ کرنا یہ ہے ان کو الہ بنانا اس لئے اس نے کہا ہے ظالم وہ ہے مشرق وہ ہے جو اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے خدا کی جی ہوئی ذہی کو چھوڑتا ہے ایسی صورت میں نثال یوں لیجئے کہ اگر پانی دریا کے ساحلوں کے اندر بہتا ہوا چلا جائے تو وہ ہمیشہ تعمیری نتائج پتہ دا کرتا ہے ممید حیات ہے لیکن اگر وہ ان ساحلوں کو توڑ دے تو وہ سلاب بن جاتا ہے اور سلاب تباہی کے کچھ شاہر پر جاتا ہے انسانی جذبات کو اگر خدا کی نازل کردہ اقدار اور احکام اور قوانین کے ساحلوں کے اندر رکھا جائے گا تو یہ جذبات تعمیری نتائج پتہ کریں گے اور نہائی ضروری ہیں اور اگر ان کو بے مہابہ چھوڑ دیا جائے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہی دریا سلاب کی سکل اختیار کرے گا جو تباہیہ ہی تباہیہ برپاست کرتا جائے گا یعنی آپ نے اپنا اقتدار جذبات کا اقتدار اس طرح تصمیل کیا کہ ان کے اوپر خدا کے قوانین کی حاکمیت باقی نہ رہی اس لیے دنیا میں جتنی انسان کو تلاحیتیں حاصل ہیں جتنی استعداد حاصل ہیں جو ذرائع اور وسائل حاصل ہیں ان سب سے فائدہ اٹھانا انہیں کام لانا نہائیت ضروری ہے بشرت ہے کہ انہیں خدا کی نازل کردہ افدار و قوانین کے تابع رکھا جائے تابع رکھا جائے تو یہ این اسلام ہے اور اگر ان کو بے مہابہ بنا دیا جائے ان کے اوپر خدا کے قوانین کا غلبہ نہ تسلیم کیا جائے تو یہ چیز کفر بھی ہے شرک بھی ہے تخریب بھی ہے دنیا میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے والی چیز ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ایک تو یہ کہ خدا کے پر صرف یہ سمجھنا کہ خارجی کائنات میں اس کے قوانین جر رہے ہیں اس نے کائنات کو پیدا کیا اور یہ جو لاز آف نیچر ہیں یہ خدا سے مقرر کردہ ہیں ان کے مطابق یہ نظام کر کرنے عمل ہے لیکن ہماری انسانوں کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ جو چیز ہے یہ بھی ایمان نہیں ہے قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ اِلَاهُنْ وَفِي الْأَرْضِ اِلَاهُنْ سینٹالیس بٹا چُرَاسِ خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور تمہاری اپنی زندگی میں بھی وہی الہ ہے وہی سما کا الہ ہے وہی عرض کا الہ ہے اگر آپ اس کو عرض کا الہ نہیں مانتے یعنی اپنی زندگی میں انفرادی میں اور اجتماعی میں خواہ اس کا گوشہ کوئی بھی کیوں نہ ہو سیاسی ہو معاشرتی ہو معاشی ہو اس میں اگر خدا کو الہ آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں اور اسی لئے اس نے کہا ہے کہ وَلَا قَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اگر خارجی کائنات اور خود اس عرضی زندگی میں خدا کے سوا اور الہ ہوں تو اس میں فساد برپا ہو جائے یہ نظام درہم برہم ہو جائے یہ انار کی پھیل جائے اس میں فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَسِفُونَ وہ مرکزی کنٹرول پوری کائنات کا جس میں خود انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے اسی کے ہاتھ میں ہے تو جو لوگ جو اس کے متعلق خیالات رکھتے ہیں جو تصورات رکھتے ہیں جو باتیں اس کی طرح منصوب کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے اس کے سوا خلا کوئی اور نہیں ہے تو عزیزہ نے من اب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا مفہوم کیا ہے اور یہ بھی کہ کیا اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں انگریزی میں گارڈ ہندووں کے ہاں عیشت پر باتما سہی مجوسیوں کے ہاں یزدہ کہہ لیجئے ہمارے ہاں فارسی کا لفظ خدا ہے جو اردو میں عام مستامل ہے کیا یہ الفاظ اللہ کے مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ واقعہ ان چیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ تو اپنی ذات میں محکم ہے یہ لفظ جب اس طرح سے رہے گا اس کا مفہوم تو آپ تمہیں سکتے ہیں بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا جو ہی آپ نے ترجمہ کسی دبان میں کیا وہ اس لبان والوں کا جو خدا ہے اس کا تصور آپ کو دے گا قرآن کے الہ کا تصور نہیں دے سکتا میں پھر دہرا دوں کہ قرآن کا جو الہ ہے اس کے معنی یہ ہیں صاحب اقتدار اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سواق کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے پوری کائنات میں پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خارجی کائنات میں آوٹر یونیورس کے اندر تو اس کے قوانین ہیں جنہیں لاز آف نیجر کہا جاتا ہے اور انسان کی اپنی زندگی کے اندر اس کے قوانین نہیں بلکہ اس کا نظام انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلے گا تو یہ جو دولیتم ہے یہ جو سنویت ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور یہاں کا الہ کوئی اور تو یہ بھی یہ کفر نہیں یہ شرک ہے حتیٰ کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلتا ہے اور ان کو بھی خدا کے حکام اور اخدار کے تابع نہیں رکھتا ہے تو یہ خود اپنے جذبات کو الہ بنانے والی بات ہے اس میں اللہ کے اوپر ایمان اس نے بھی باقی نہیں رہتا ہے یہ ہے اللہ کے لفظ کا مفہوم یہ جو سورہ فاتحہ کے پہلے تین لفظ سے الحمدللہ بلکہ دو ہی لفظ حمد اور اللہ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اب آگے یہ بات آئے گی کہ خدا کا یہ اقتدار یہ اختیار حاکمیت اس کی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے کیا وہ اس کے لیے ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ تسلیم کیا جا کہ ہم حاکم ہیں ہماری حکومت ہے تم کون حد سے اہتے ہو تغل دینے والے یا سرطابی کرنے والے کیا یہ اس کے لیے ہے اس کی غائب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ اگلے لفظ کے اندر آیا ہے الحمدللہ رب العظیم تو اب اگلے لفظ ہمارے سامنے رب آئے گا جسے ہم آئندہ درس میں دیں گے ربنا تقبل مننا انتا سمیع العلیم والسلام علیکم